سلام دوستو آج کی پریزنٹیشن بنیادی طور پر میں ترمہ بنظیر بھٹو کو شیور دینے کے لیے میں دے ہی رہا تھا یہ اپلوڈ ہی کر رہا تھا کہ وہاں پر سکرلنگ کے دوران فیس بک پر سکرلنگ کے دوران ایک پوسٹ فیس بک پر ایک پوسٹ میرے آنکھوں کا سامنے گزنی کسیوں نے خطرنات طریقے سیفر کیا اور میں نے اپنی پریزنٹیشن سے بھی ویڈیو سے وقتا کیا دوسری ایک پریزنٹیشن بنائی جو یہ ویڈیو ہے پوسٹ کے اندر ایک لارکانہ کے صحافی ہیں نصار خوکر بہت بڑے صحافی ہیں لارکانہ بیس صحافی ہیں سندھی اخبار کے بہت بڑے نام ہیں وہ انہوں نے دو چار فوٹوز لگائے تھے اور مشکل سے کوئی تو الفاظ لکھے ہوں گے مشکل سے کوئی تو الفاظ ہوں گے ان کی پوسٹ کے اندر برگر جو چار فوٹوز تھے کیا جو مطلب تھا وہ بہت بڑا تھا فوٹوز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گرین سکرین لگائی جا رہی ہے لارکانہ کے شہراؤں پر اس کا کوئی نہ بھی مقصد ہوگا تھا اسی باتے اگر لارکانہ ایڈمنیسٹریشن نے یہ گرین کپڑا لگایا ہے کیونکہ میں احتضاتی طور پر اسے گرین سکرین نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ اس کے سامنے جا کے کوئی بھی ویڈیو بنا سکتا ہے اور اچھی طریقے سے بہتر طریقے سے اسے اپنا بیک راؤنڈ ریموو کر سکتا ہے وہ اسی قسم کا کوئی کپڑا تھا جو انہوں نے شہراؤں پر لگایا اس کے بعد کوئی نہ کوئی فنکشن تو ہوگا اس کپڑے کا ایسا ہی واقعہ بالکل اسی طرح کا واقعہ وہاں پر کپڑا نہیں لگایا تھا وہاں پر انہوں نے دیوار کھڑی کر دی تھی یہ واقعہ ہے چوبیس فیور بڑی سے پہلے کا جب سمپ آ رہے تھے احمد آباد بجرات کے شہر احمد آباد کے اندر ایک بزنس ٹپ پر دو دل کی احمد آباد میں انہیں خطاب کرنا تھا وہ جو اس روٹ سے آ رہے تھے اس روٹ پر ایک جھوپر پٹی ایک سلم تھا جس کو چھپانے کے لیے ان لوگوں کو کہا بھی گیا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں بر وہ لوگ جب نہ اٹھے تو اس دیوار کھڑی کر دی گئی کہ جیسے ٹرمپ اس روٹ سے گزریں تو ٹرمپ کی جو نظریں ہیں وہ اس چھپڑ پٹی پر نہ پڑ سکیں ویسا ہی دیکھیں ایک واقعہ مطلب ایسی 2020 میں مطلب دو واقعہ دیسے ہو گئے ایک انڈیا میں ہو گیا ایک پاکستان کے اندر ہو گیا دوسرا واقعہ لڑکانہ کے شہر میں ہوا جب 27 دسمبر کو محترمہ بن عزیز بٹو کی تیر بھی برسی ان کی منائی جا رہی تھی ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ جب بلاول بٹو اور آلہ کا عیدت تاریف برس پارٹی کی لڑکانہ کے اندر تھی اور دائر سی پاتے دوسرے بھی مہمان آنے والے تھے محترمہ مریب نواز صاحبہ بھی آ رہی تھی تو ان کے روٹ پر کیا لگایا گیا گیا گرین سکرین لگا دی کہ وہ لڑکانہ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے سمجھا کہ شاید اچھا بات ہے کہ گرین سکرین لگا دیتے ہیں ایڈیٹن کے سکلز بھی لوگوں کے پالش ہوتے جائیں گے اور شاید لوگوں کو ایک جگہ مل جائے ایک شوٹنگ کرنے کی بہتر طریق اسے پرزنٹیشن بنانے کی تو پوری کی پوری پانچ سو میٹر کی انہوں نے گرین سکرین لگا دی اس گرین سکرین لگانے کا جو مقصد تھا دوستو وہ یہ تھا کہ بلاول کی آنکھوں میں اور جو آلہ کا عیدت دوسری آلہ کا عیدت ہے جو پیپلز پارٹی کی اس کی آنکھوں میں دھول جھوکی جائے کہ لارکانہ کے اندر کوئی بھی مرس ایڈوینسٹریشن نہیں چل رہی اس دیوار کے اس گرین سکرین کے پیچھے لارکانہ کا بہت بڑا گاربیچ تھا گاربیچ ڈمپ جیسے کہتے ہیں نا وہ تھا مطلب سارے لارکانہ کا جو بھی کورا ہے کرند کچھرا ہے وہ وہاں پر ڈمپ نہیں کیا جاتا ہے بلکر اوپن سکائے میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس پر جو بھی ایفیکٹس جس طرح سے وہ کورا کرتا ہے لوگوں کے اوپر اس کی تو ایک الگ ویڈیو بننے چاہیے اور میں ضرور اس پر ویڈیو بھی بنا ہوں گا اور آپ دیکھیں گے اور اس کو میں خاص طور پر اس چیز پر ویڈیو بنانے والا ہوں اس پر نیو یورک چائنس نے بھی اپنی سٹوری کیے نو دیرو پر انہوں نے سٹوری کیے جس طرح سے اچائیوی وہاں پر پھیل رہی ہے تو وہ ایک الگ ویڈیو بالکل اپنی الگ ویڈیو وہ مانتی ہے تو اس ٹوپک پر ایک الگ ویڈیو ضرور پھنائیں گے مگر آج اس پر ہی بات کر لیتے ہیں مرہم نواز صاحبہ اور جب بلاول بھٹو کا جو روٹ تھا اس پر یہ کپڑا لگا لیا گیا اب سوال یہ ہے کہ میرے خیالے رالکانہ پر بہت ساری میڈیا اٹھ چکنی ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں دورہ اٹھارہ کے اندر جو انہوں نے ریمارکس دیئے اور نبے کروڑ کی نبے عرب کی جو کرپشن کی کہانی ہے وہ اب ظاہر ہو رہی ہے آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نبے کروڑ آخر کہاں خرچ کر دیئے گئے تو یہ بنیائیں تو میں یہ ویڈیو بلاول صاحب کے لیے میں بنانا ہوں ان کے کسی دیکھ کی طرح سے ان کے پاس یہ میسج پہنچ جائے اور وہ خود نوٹس لیں اس بات کا کہ کیا چل رہا ہے ان کے اپنے شہر کے اندر ان کی جو ماں ہے ان کے ان کی جو مدھر ہے ان کے شہر کے اندر کیا چل رہا ہے ان کے نانا کے شہر کے اندر کیا چل رہا ہے کیوں نہیں ڈبلپمنٹ ہو پا رہی اور وہ اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھتے بھی سکتے ہیں جب وہ خود اس چیز کا نوٹس لے سکتے ہیں جمیل صوبورو صاحب ایک پرائیویٹ سیکرٹری ہے انہوں نے جب الیکشن لڑا تو وہ الیکشن بھی ہار گئے اور الیکشن ہارنے کی وجہ بھی یہی تھی لارکانہ کے لوگ بھی آہستہ آہستہ بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ اپنے پارٹی صحیح طریقے سے ڈلیور نہیں کر پا رہی شاید اسی لیے ہی وہ جمیل صوبورو لارکانہ سے ہار گیا اور ایک دوسری پارٹی کا رہنمہ وہ جیت کے الیکشن تو یہ شاید ایک بڑا امتیان بلاول بٹو صاحب کے لیے اور وہ سمجھیں کہ کس طرح سے چیزوں کو صحیح کرنا ہے اور آخر میں ایک دوسری بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شاید میں یہ ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں نے زیادہ فیکس نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا کیونکہ ایک امرجنسی کے حساب سے میں نے یہ ویڈیو بنائی مگر یہ لارکانہ کے لوگ اور ساری سندھ پاکستان کے لوگ کے لیے میسج ہے کہ آپ یہ ویڈیو شیئر کر کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی ڈال سکتے ہیں کسی نے کسی طریقے سے بلاول بٹو کو آپ مینشن بھی کر سکتے ہیں اور آپ مینشن کریں کیونکہ وہ جب تک نوٹس نہیں لیں گے تب تک یہ لارکانہ کی ایڈمیرسٹریشن اس طریقے سے ہی لوگوں کی ہیلتھ کے ساتھ اور اپنی جو عالی قیدت ایپی بلس پارٹی کی ضائف کی بات ان کی حکومتیں ان کی آنکھوں میں دھول چوکتی رہے گی سلام